کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے یہ بات جو ہے شروع شروع میں تو لوگوں کو عجیب سی لگی لیکن جو دلائی میں نے دیئے وہ اتنے کنونسنگ تھے کہ الحمدللہ اس کو تو لوگوں نے بہت جل قبول کر لیا ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ حضور کا قولی حکم ہے آلنو حاضر نکاح واجعلوہ فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں منقد کیا کرو یہ جام ترمزی شریف کی روایت ہے اگرچہ ٹھیک ہے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو واجعلوہ جو فعل عمر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے لازم نہیں ہے عمر دونوں طرح کا ہوتا ہے مستحب ہے بہتر ہے تو سوال یہ کہ بحضر کو کیوں چھوڑے جس کو محمد رسول اللہ نے بہتر قرار دیا ہو اسے کیوں چھوڑے کس دلیل سے چھوڑے ہمیں لازمہ استیار کرنا چاہیے پھر میں نے ارس کیا حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو ہمارے ہاں کون ہے وہ چودری اور وہ سربائے دار تو جو سمجھے کہ میری بیٹی کی تو توحیر ہو جائے گی اس کا نکاح مسجد میں ہو اس طرح باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی حضور کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے لیکن کسی نے ادھر توجہ دلائی ہی نہیں تو لوگ کیا کریں اس میں علماء کی فیلیور ہے سب سے بڑی اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے مولوی عام طور پر کمی کاری ہوتے ہیں ملازم ہوتے ہیں دہات میں تو ان کی حیثیت کمی کاریوں سے زیادہ ہوتی ہی نہیں وہ چودریوں سے کیسے کہیں عام شہروں میں بھی مساجد کی جو منیجنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ تو سرباہداروں پر لوگوں پر مونچے لوگوں پر ملتوید ہوتی ان سے کیسے کہیں لہٰذا یہ حدیث جو ہے بیان نہیں کی گئی حدیث موجود ہے پھر بزی شریف کی میں نے اس حدیث کا حوالہ دیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں جب کہا دیکھو اگر فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے تو کس کی بیٹی زیادہ عزت والی ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی تیسری بات میں نے اور دلیل اور اس میں غیرت کو بھارا کہ دیکھو عیسائیوں نے اب تک اپنے چرچ اور اپنے پادری کی یہ عزت پر قرار رکھی ان کی شادی چرچ میں ہوگی کئی نہیں ہوگی پرنسس ہو پرنس ہو وہیں جائے گا اور اس میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے جب شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو کی اس کی بیوی کا سارا فریوسن کی نام تھا اور وہ ذرا نٹھٹ قسم کی لڑکی کیا عورت تھی پوری تو اس نے یہ کہا تھا اس کا بیان آیا تھا اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے نکاح کے اندر یہ قول بھی ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے چرچ میں کھڑے ہو کر چونکہ ان کے ہاں پردہ نہیں ہے لڑکا اور لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر عجاب و قبول کرتے ہیں اور لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کی تابداری کروں گی اس نے کہا میں نہیں کہوں گی یہ کہنا تو پڑا اس کے بغیر وہ پرنس اینڈریو کی دلن نہیں بن سکتی تھی شادی جو ہے وہ تو بارال چرچ میں ہوئی ہمارا مولوی بچارہ بغل میں دبا کر وہ ریجسٹر اور بیٹھا سوکرا ہوتا ہے بھرات تو ابھی آئی نہیں ہے دو گھنٹے گھدر گئے بیٹھا ہوئے یہ اس کی حیثیت ہے ملازم کی یہ وجہ ہے اب جب اس سے بھی جہرد جا گی لوگوں کی ہاں واقعی بات صحیح ہے عیسائیوں کے ہاں اگر ابھی تک چرچ کا یہ مقام ہے اور پادری کی عزت ہے چوتھی دلیل میں نے اور دی دیکھو نکاح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے اس کے لیے دعا کرنا خیر برکت بھلائی سعادت یہ اس نکاح کا جد ہوتا ہے لکھتے بھی ہیں کہ دعا میں شریف ہوں اب ظاہر بالے کے دعا کا ماہول آپ نے باہر جو ہے بڑے کالین بچھا لیے قیمتی اور ان کو قیمتی سوفے رکھ لیے اور بڑے سنہری قسم کے شامیانے لگا لیے لیکن وہاں پر ماہول کیا ہوتا ہے سگرٹیں پی رہے ہیں دعا سگرٹوں کا کہتے لگ رہے ہیں ریبت رہے ہیں اور یہ کہ کوئی بھانڈ آ گئے ہیں فورس کوئی کر رہے ہیں اس حال میں کوئی شخص جو ہے کونے میں بیٹھے ہوئے مولیو صاحب جو من 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 کر کے وہ کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کر لو اب دعا کیا خواہ کر لی دعا کے لیے ماہول ہوتا ہے دل کی آمادگی ہوتی ہے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہوتی ہے تا دعا ہوتی ہے یہ ماہول ہمارا اس میں ہم نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں مسجد ہے پاک ماہول ہے لوگ اپنے اپنی حد تک اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں اور اس کے اندر اتن بھی لگایا ہے حضور کی سنتیں ہیں یہ اس طرح جمعہ کی تیاری کیا کرو اس ماہول کے اندر کوئی دعا نہیں ہے سگرٹ کا کوئی قہقے نہیں ہے کوئی غیبتیں نہیں ہو رہی ہیں کوئی بکواس نہیں ہو رہی ہے یہاں دعا کا ماہول ہے تو یہ چار دلیلیں ایسی تھی کہ جو قاتل تھیں اور ہیں الحمدللہ تو پہلی بات مسجد کے اندر نکاح کی بحفظ مدقید کی جائے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سی تعلیم اور تلقین اگر ہو جائے اور اگر حکومت کی سطح پر یہ کام ہو ابھی تک تو یہ میں انفرادی طور پر ہو چکے ہیں اب اس کو تیس برس بنے کی جد و جھت کی ہے ہماری تحریک کے تحت ہوئی ہے اگر کہیں یہ سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر ہو جائے تو یقین ہم یہ ہے میں کہتا رہا ہوں کہ برادریوں کے سطح پر فیصلہ کرو چلو لیکن سرکاری سطح پر ہو جائے تو کیا کہیں